ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا سوال کیا یہ اس کے متعلقہ بات ہے سوال اس نے یہ کیا کہ مولا صاحب جب دو بندوں میں جگڑا ہوتا ہے ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل پر ہوتا ہے حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ مرسک رافظی نے اعتراض کیا تھا حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں میں اختلاف اور دونوں میں جگڑا ہوا آپ بتائیں دونوں میں حق پر کون ہے اور دونوں میں باطل کون ہے میں نے کہا یہ اگر تمہارا سور مان لیا جائے کہ جب دو بندوں میں جگڑا ہوتا ہے تو ایک حق پر ایک باطل پر ہوتا ہے تو میرا سوال یہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حرون علیہ السلام میں اختلاف ہوا اور حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ چڑھا کہ آپ نے حضرت حرون کے سر اور داری کے بالوں سے پکڑ کے گسیٹا حضرت حرون نے کہا یبن امہ لا تاخذ بلہیتی ولا براسی میری ماں کے بیٹے یوں نہ کر نہ میرے دشمنوں کو خوش کر میری بات تو سن میرا مقصر یہ تھا اگر میں نے آپ کی آنے سے پہلے ان کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے دیکھو حرون نے بندے لڑا دیئے اور آپ کو کہ تُو نے میرے آنے کی انتظار بھی نہیں کی میں تو اس ورہ سے خموش تھا اب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھا نہیں تُو نے روکا گیا ہوا نہیں اب دیکھو دو نبی کے اختلاف ہو رہے نا ایک نبی کا ذوق کیا تھا کہ جب شرک کیا تو ان کو مار دینا چاہیئے تھا دوسرے نبی کا ذوق یہ تھا کہ میں نے آپ کی انتظار کی کہ آپ بڑے بھائی ہیں کہ آپ مجھ پر الزام نہ لگا کہ تُو نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا اب اختلاف ہو گیا نا میں نے کہا مجھے بتائیں ان میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے آپ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام حق ہے فیرون باطل ہے تو دونوں نبی ہیں نبی تو باطل ہوئی نہیں سکتا نا مجھے وہ کہنے لگا کہ جی وہ تو نبی تھے نا اگر دون نبیوں میں جھگڑا ہو جائے اور ایک نبی غلطی پر ہو بھی تو پھر وہی آ جاتی ہے اور وہی کجری بتا دیا جاتا ہے کہ غلطی اس کی ہے لیکن بعد میں انہیں لڑنا تو چھوڑ دیا تھا مستقل تو نہیں لڑے یہ تو مستقل لڑتے رہے تھے میں نے کہا جتنا وہ لڑے تھے اتنے کو تو آپ حق اور باطل ہی نہ کہہ سکتے جتنی دیر ان کی لڑائی ہوئی اتنے دیر کی لڑائی کو حق اور باطل کی لڑائی کہہ سکتے ہیں میرے کہتا ہے نہیں کہتا ہے دیکھو ان کی لڑائی ختم تو ہو گئی تھی نا میں نے کہا اس سے بھی آل و سنت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے تمہارا نہیں کیوں تم نے خود کہا کہ نبیوں میں اختلاف ہو بھی جائے تو وہی کجری صحیح بات آ جاتی ہے لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے بعد وہی بند ہو گئی نہ حضرت معاویہ پر نہ حضرت علی پر آئی تو جو تمہارا موقع ہے علی پر وہی آنے کے موقع تو غلط ہو گیا نا پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہی بھی نہیں آتی تھی تو اگر تم ایک جگہ سے نکلو گے تو تجھے گا پھر بھس ہو گے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کبھی دونوں میں اختلاف ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں باطل ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں حق ہوں لیکن حق کے ساتھ احق ہو اور ایک صرف حق ایک حق ہو اور ایک صرف حق ہو وہاں باطل اور خطا کا احتمال بھی نہیں ہوتا